رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان سلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آیت نمبر 3 کریں گے صورت الملک کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی خلق سبع سماوات توی باقا وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنائے ما ترا فی خلق الرحمانی من تفاوت تو رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ربطگی نہیں دیکھے گا فرجع البسرہ حل ترا من فطور تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے شگاف کہتے ہیں گیپ کو بریک کو یعنی کہیں کوئی جگہ خالی اگر رہ جائے تو کیا کوئی ایسی جگہ نظر آ رہی ہے اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بہت مضبوط تخلیق یعنی آسمان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی آسمان پر غور کیا ہے کبھی غور سے آسمان کو دیکھا ہے کہ کتنا بڑا ہے آسمان اور پھر آپ نے سوچا ہو کہ میرا رب کتنا بڑا ہوگا جس نے یہ آسمان بنا دیا یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے سات آسمان اوپر نیچے بنائے اور جو آسمان ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ سب سے قریب والا ہے پھر اس کے اوپر ایک دوسرا آسمان ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے بلکل اسی طرح اتنے ہی فاصلے سے ایک تیسرا آسمان ہے جو دوسرے آسمان کے اوپر ہے اور پھر اسی طرح چوتھا پانچوان چھٹا اور ساتوان آسمان آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سات آسمان بنائے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ان کو اتنی اونچائی پر بغیر کسی ستون کے یعنی بغیر کسی پلر کے تھامے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح پوری دنیا کو کور کیا ہوئے آسمان نے یعنی جدھر بھی جائیں گے اوپر آسمان ہوگا تو یہ جس نے بنایا ہے وہ ذات کتنی طاقتور ہے کتنی بڑی ہے اور ہمیں اس پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو اب اگر کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی کچھ غلط ہوا یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم بھی بھروسہ رکھیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر وہ آسمان کو جو اتنا مضبوط اور بھاری ہے سنبھال سکتا ہے اتنی اونچائی پر تھام سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری زندگی کو بھی آسان کر کر ہمیں بھی سنبھال سکتا ہے اور اس مشکل میں ہمارا ساتھ دینے پہ بھی قادر ہے دیکھیں نا آسمان کا رنگ کتنا پیارا ہے کتنا پرفیکٹ ہے اس کا پیٹرن کتنا پیارا ہے اور وہ کتنا خوبصورت ہے تو اس سے ہمیں اپنے اللہ کی اپنے رب کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے اور آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تو رحمان کی تفلیق میں کوئی بے ربطگی نہیں دیکھے گا یعنی کوئی غلطی نہیں ملے گی کوئی بے جوڑ ہونا نہیں ملے گا ہر چیز بلکل سمود ہے اپنی جگہ پہ ہے اور آپ بتائیں کہ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی غلطی کوئی بریک کوئی گیپ نظر آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے یہ خراب ہے نہیں جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت سا آسمان اور رنگ اور بلکل پرفیکٹ سا آسمان آپ کو نظر آتا ہے اور جتنی انچائی پر آپ کی نگاہ جاتی ہے اتنا ہی آپ کو اپنا رب یاد آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا کوئی شگاف کیا کوئی رخنا یعنی کیا کوئی گیپ آپ کو نظر آتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اس کی تخلیق پر غور کریں دیکھیں ان ساری چیزوں کو جو اس نے پیدا کی ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا اس سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے ہمیں اس ذات کی معرفت ہوگی اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات حل کر سکتا ہے؟ جی بلکل اس کی جو پلاننگ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے بلکل جس طرح اس کی کوئی تخلیق میں اس کی کیئیشن میں کوئی غلطی نہیں ہے اور پوری دنیا ایک خاص نظام کے تحت اس نے بنائی ہے اور نہ ہی اس کے کسی پلان میں جو وہ آپ کے لئے لکھتا ہے نا جو فیصلے کرتا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی یعنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا اور وہی ہے جو ہر کام کرنے پر قادر ہے اور وہ ہمارے لئے بہترین تدبیر کرتا ہے اور دیکھیں جس طرح یہ آسمان بلکل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں یعنی اللہ کا حکم مانتے ہیں نا گرتے تو نہیں ہیں جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ وہی کر رہے ہیں اور اللہ نے جو کہا ہے یہ اس بات پر عمل کر رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ خوبصورت بھی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر شئے کیوں خوبصورت ہے کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے تو دیکھیں نا ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آسمان سے کہ اگر ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اگر اللہ کی بات ماننے لگ جائیں جو کام اللہ نے کہے ہیں ان کو کرنے لگ جائیں اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوبصورت بنائے گا اور ہماری زندگیوں کو بھی بہت خوبصورت اور آسان فرما دے گا اور ان کو رحمت سے بھر دے گا انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر فور کو کنٹینیو کرتے ہیں جزاکم اللہ خیرن کیسیرہ